بندہ غلطیاں کر لیتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا ہے سبب نمبر چھے چھتا سبب کیا ہے؟ چھتا سبب دنیا کے مسائب دنیا کے مشکلات دنیا کی پریشانیاں دنیا کی تکلیفیں دنیا کی مشقتیں وہ نہیں برداشت کر پاتا ہے چند دنوں تک برداشت کرتا ہے بعد میں اللہ سے بیزار ہو جاتا ہے خاص طور سے وہ نوجوان جو ابھی ابھی ڈگری لے کر کے باہر نکلتا ہے گھر والوں کی طرف سے تانہ بیوی کی طرف سے تانہ اببہ کی طرف سے تانہ امی کی طرف سے تانہ بہنوں کی ہر طرف سے تانہ یہ بہت آیا تھا دین والا بندے نا دیکھ جوب نہیں لگ رہا ہے جس کمپنی میں جاتا ہے اس کمپنی میں تجھے بھگا دیا جاتا ہے کس بنا پر؟ داڑی کی بنا پر مشکلات آتے ہیں زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں اور خصوصی طور پر اس وقت پریشانیاں آتی ہیں جب یہ ڈگری لے کر کے انجنرنگ کیا ہے ڈاکٹر کی ڈگری کئی ساری ڈگریان اس کے پاس ہیں یہ جاتا ہے کمپنی میں جوب کرنے کے لیے وہاں پر اس کا جوب نہیں لگتا ہے کچھ بزنس شروع کرتا ہے بزنس میں لاؤس ہو جاتا ہے کچھ کام کرنا شروع کرتا ہے کام اس کا چھوڑ جاتا ہے تب اس کے گھر والے تانہ دینا شروع کرتے ہیں اتنا دیندار بننے کی کیا ضرورتی کی تجھ کو جوب نہ ملے دین سے ہٹ جاتا ہے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے کہتا اچھا ٹھیک ہے پیسہ کاما کر دینا ہے نا ساپ دین ان چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ جو بندہ فائدے کے تحت دین پر عمل کرتا ہے کہ بھائی اپنا فائدہ ہوگا تب دین پر عمل کروں گا ونہ نہیں کروں گا جب تک جاب نہیں ملے گا اس وقت تک تحجد کی نماز پڑھوں گا پنچ وقتہ نمازیں پڑھوں گا جب جاب مل جائے گا وہ بھی کرنا بند کر دوں گا پھر گناہ کا کام کرنا شروع کر دوں گا اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرَفٍ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں سب نہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اصل میں یہ آیتِ کریمہ کا نزل کب ہوا مدینہ کے اندر ہوا کب کچھ ایسے منافقین جو چند فائدے دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے اصل فرمایا کہ ایسے ایمان والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے جو مشکلات میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں آپ کے ساتھ ہی نہ بنیں جب خوشحالی رہے تو برابر آپ کے ساتھ رہیں اللہ رب العزت نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرَفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَعَ النَّبِي وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ اللہ رب العزت نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یعیت کریمہ خصوصی طور پر منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی لیکن عمومی طور پر سب لوگوں کے لیے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرَفٍ جو بلکل کنارے رہے کر کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَعَ النَّبِي اگر ان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے عبادت کرنے سے مطلب نماز پڑھنے سے بزنس چل رہا ہے نماز پڑھنے سے جوب برابر لگ گیا ہے نماز پڑھنے سے دیگر معاملات ٹھیک ٹھاک ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَعَ النَّبِي اگر معاملہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو یہ مطمئن رہتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ الْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ اور اگر کبھی زندگی میں پریشانی آگئی کچھ مشکلات آگئے کچھ تکلیفیں آگئیں کچھ پابلم آگیا اللہ اکبر فِتْنَةٌ الْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ یہ اپنے چہرے کو موڑتے ہوئے قلب کے اندر کچی پیدا کرتے ہوئے قلب میں ٹیڑھا پنگ پیدا کرتے ہوئے دین سے مڑ جاتے ہیں دین سے دور ہو جاتے ہیں دین سے بیراہ رہ ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کی باتوں کو ماننا بند کر دیتے ہیں گناہ کے کام میں ملوث ہو جاتے ہیں اور کئی سارے لوگ کہتے ہیں دیکھتا ہوں گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے خوب کروں گا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے فائدہ ہو کئی سارے لوگ اپنے زبان سے یہ باتیں بھی کہتے ہیں اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس طرح کی چیزیں لے بھی آتے ہیں جو گناہ والے کام ہوتے ہیں اللہ نے کہا جو ایسا بندہ ہے کہ خوشی میں اللہ کی عبادت کرے اور غمی میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرے یا غمی میں اللہ کی شکر گزاری کرے خوشی میں اللہ کی نافرمانی کرے کسی بھی حالت میں اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے گناہ والا کام کر رہا ہے اللہ نے کیا کہا خسیر الدنیا والآخرہ برباد ہے ایسا بندہ کون بندہ برباد جو مشکلات میں گناہ کا کام کرتا ہے جو پریشانیوں میں مسائب میں گناہ میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے جو مشکلات میں فس کر کے سوستا شاید گناہ کرنے سے میرا مسئلہ حل ہوگا اللہ نے کیا کہا خسیر الدنیا والآخرہ برباد ہے ایسا بندہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی وَذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ ایسا آدمی کھولے ہوئے خسارے میں ہے جو بندہ مشکلات کو بہانہ بنا کر کے گناہ کا کام کرنے لگے کیتنا دن سے ٹرائے کر رہا تھا جوب نہیں لگ رہا تھا کیا کروں داڑی چھلاوں کی نہ چھلاوں چھلایا تب ہی تو مجھے جوب ملا یہ کام کرنے کی بنا پر میرا یہ کام ہوا ہے یہ جھوڑ بلا فلا جگہ تب میرا کام ہوا ہے مطلب گناہ کو سہارا بنا کر کے وہ بندہ یہ سوچے کی جب تک میں اچھا کام کر رہا تھا مجھے فائدہ نہیں ہو رہا تھا جیسی میں نے گناہ کرنا شروع کیا میرا فائدہ شروع ہو گیا یاد رکھے وہ بندہ دنیاوی اعتبار سے بھی برباد ہے اخروی اعتبار سے بھی برباد ہے مومن تو ایسا ہونا چاہیے مومن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کا معاملہ خوشی میں بھی کیا ہوتا ہے شکر ہوتا ہے اور غم میں کیا ہوتا ہے صبر کا معاملہ ہوتا ہے ایک حدیث جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اجبن لعمر المؤمن مومن کا معاملہ ہی عجیب ہوتا ہے اِنَّ عَمْرُهُ قُلُّهُ خَيْر اس کا ساب معاملہ خیر والا ہوتا ہے وَلَيْسَ دَاكَ إِلَّا لِمُؤْمِن اور مومن کے علاوہ کسی کے ساتھ میں معاملہ پیشی نہیں آتا ہے صرف مومن کی زندگی میں معاملہ ہوتا ہے کیا اِنْ اَصَابَتُهُ سَرَّعُ فَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ اگر مومن کی زندگی میں کوئی خوشی آتی ہے تو عام طور سے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کی زندگی میں اگر خوشی آتی ہے تو ڈھول بجاتے ہیں مالو شادی ہے خوشی ہے ڈھول بجا رہے ہیں گناہ کا کام ہو رہا ہے مومن یہ کام نہیں کرتا ہے مومن رب کی شکر گزاری کرتا ہے کئی سائلوں کے گھروں میں بچے کی ولادت ہوتی ہے اگر لڑکا پیدا ہوگا تو پھر خوشی کے مارے ایسے ڈھول بجواتے ہیں ایسے سے کام کرتے ہیں اللہ اکبر جو شریعتبار سے جائز ہی نہیں ہے تو اب مومن ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ مومن کیسا ہوتا ہے اس کی زندگی میں خوشی آئی وہ شکر کرتا ہے وَإِنْ أَصَابَتُهُ دَرَّاؤُ اگر مومن کی زندگی کے اندر پریشانی آتی ہے مشکلات آتے ہیں کوئی پریشانی زندگی میں آتی ہے مالو بیٹے کا انتقال ہو گیا اببہ کا انتقال ہو گیا یا بزنس لاؤس میں چلا گیا یا جوب چھوڑ گیا اللہ پر نہیں تھوپتا ہے اس معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سوپتے ہوئے اللہ سے شکایت نہیں بلکہ اللہ کے شکر گزاری کرتا ہے فَصَبَرَا مومن صبر کرتا ہے فَقَانَ خَيْرَ اللَّهُ پریشانی میں صبر کرنا مومن کے لئے فائدے مند ہوتا ہے معاشرے میں اکثر لوگ گناہ میں جو ملوث ہوتے ہیں اس کی خاص وجیہ دیکھی گئی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اتنا دن سے میں پریشان ہوں شاید مجھے کچھ ہاتھ پیر نکالنا پڑے گا ہاتھ پیر نکال کر کے کچھ غلطیاں جب کریں گے تب زندگی کے اندر بھلائی آئے گی اور کچھ لوگوں پلان کر لیتے ہیں کہ خوب غلطیاں کر لو خوب غلطیاں کر لو بعد میں توبہ کر لینا خوب بینک بیلنس بنا لو خوب برے کام کر لو بعد میں پھر کیا کر لینا بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لینا لیکن مومن کی صفت اللہ رب العزت نے یہ نہیں بتائی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت نہیں بتائی ہے بلکہ مومن خوشی میں شکر کرتا ہے پریشانی میں صبر کرتا ہے ایسے مومن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تَعِسَ عَبْدُ الدِّنَار دینار والا بندہ مومن سے اپوزرٹ جو معاملہ ہے تَعِسَ عَبْدُ الدِّنَار ہلاکت ہے اس بندے کے لیے برباد ہو گیا وہ بندہ جو دینہ والا ہے وَتَعِسَ عَبْدُ الدِّرْحَم اور درہم والا بندہ بھی برباد ہے کیوں جب تک اس کو اللہ دیتا ہے بڑی خوشی خوشی عبادت کرتا ہے لیکن جیسی اللہ دینا بند کرتا ہے گناہ کا کام شروع کر دیتا ہے فوراں زد میں آ کر غصے میں آ کر گناہ کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کبھی آزمائش آتی ہے آزمائش کے آنے کے بنا پر وہ بندہ غلطیوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے اور پھر غلطی پہ غلطی وہ بندہ کرتا چلا جاتا ہے